تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا کرتے رہے اس سے ایمان بنتا ہے ایمان سے دین وجود میں آتا ہے دین کے دو حصے ہیں ایک عبادت ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑتے رمضان کے روزیں ہیں اللہ پھر رزق زیادہ دے دے حج کرو زکاة دو لیکن عبادت بڑی محدود ہیں اور اس میں کسرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے اللہ تعالی نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالی نے روک دیا کب ما انزلنا لے قرآن لتشقہ میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تم لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے درمینہ چل درمینہ چل اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فَلَا تَدْحَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ اتنا غم نہ کیا کر کہ تُو خود ہی حلاق ہو جائے ماتنہ ایسا نہ کر تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے سارا دن مسلحے پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تُو باہر جاتا دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے آپس کی معاشرت ہے دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے عبادت سے نہیں عبادت سے نہیں عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مسلحے پر گھر کے اندر ہے وہ روزہ اندر کی چیز ہے حج بیت اللہ میں ہے زکاة مسلمان کو دی جاتی ہے تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرل اسلام اوفاق مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو صحابہ نے کہا الجہاد یا رسول اللہ جہاد اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا جہاد تو آپ نے کہا وحسن وما ہوا بھی ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے سب سے مضبوط عمل نہیں ہے انہوں نے کہا جی الصلاة نماز تو میں نے کہا ہاں وحسنتن وما ہی بھی نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں سب سے اعلیٰ سب سے اوپر سب سے مضبوط نہیں انہوں نے کہا جی الحج حج آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے پھر صحابہ نے کہا جی روزہ آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں ہمیں تو نہیں بتائیں تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا ہر آدمی نمازی بن چکا ہے ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے دنے والا بن چکا ہے اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے اب آپ ان کو اخلاق پیلانا چاہتے ہیں چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے اسلام کو تشبیح دی گیا گھر کے ساتھ بنی الاسلام والا خمسن تو بنیہ کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ نماز روزہ حج زکاة اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں چھت ڈال لی ہیں جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد پھیلائے گی تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے چھت کیا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں اوپر لا رہے ہیں تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا نماز روزہ جہاد حج لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں ان او ثقعر الاسلام الحب للہ والبخل اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے اللہ کے لئے بغض ہے اللہ کے لئے محبت ہے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے اس کے لئے بنیاد میں نے پیدا ہے